ہیلو ایوریون تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایم سیٹ انجیکشن کے بارے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم سال کمپوزیشن تو اس میں انڈو سٹون ہوتا ہے چار ایم جی اب دیکھتے ہیں اس کی مینی فیکچر کمپنی سپلا ہے دیکھتے ہیں ہم اس کا موڈ اف ایکشن یعنی یہ کیسے کار رکھ کرتا ہے تو یہ انٹی ایمیٹک ڈرکس ہوتا ہے میڈکیشن ہوتا ہے یعنی یہ نوزیا جی مچلانا اور الٹی میں کافی یوسفل ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں سیروٹونین جو ریلیز ہوتا ہے جس کے کاران پیشنٹ کو نوزیا بومیٹنگ ہوتی ہے اسے جا کر کے بلوگ کرتا ہے جس کے کاران نوزیا بومیٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور جب پیشنٹ میں کیمو تھرپی چل رہی ہوتی ہے یا آفٹر سرجری نوزیا بومیٹنگ ہوتی ہے جب بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو ترند ریلیف ہوتا ہے اس کے اور یوسز کیا کیا ہیں جیسے کی کیمو تھرپی اور ریڈیو تھرپی سے اگر انڈیوز نوزیا بومیٹنگ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کافی افیکٹیو ہے اور اگر آفٹر سرجری یا بڑا کوئی آپریشن ہوتا ہے اس کے آفٹر نوزیا اور بومیٹنگ ہو رہی ہے پیشنٹ میں اس کنڈیشن میں بھی یہ کافی افیکٹیو ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھتے ہیں جیسے کی انجیکشن سائٹ پر پین ہو سکتا ہے پیشنٹ کو کانشٹیپیشن ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے فٹیگ یعنی بہت زیادہ تھکان ہو سکتی ہے ہیڈیک ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے یوز کرتے ہیں تو یہ نرس یا ڈاکٹر کے دوارہ آئی وی ہم دیتے ہیں آئی ایم بھی دے سکتے ہیں آئی وی دینے سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے جلدی ریاکٹ کرتا ہے اور دورنت آرام کرتا ہے دس سے پندر منٹ میں اور آئی ایم میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بات کرتے ہیں ہم کانٹر انڈگیشن کے بارے میں یعنی کس کس کنڈیشن میں ہمیں اسے نہیں دینا چاہیے پیشنٹ کو اگر پیشنٹ آنڈر سٹون سے ایلرجک ہے یعنی اس سے ایلرجی ہوتی ہے یا پیشنٹ آلیڈی مورفین یا کوڈین اس ٹائپ کی کوئی میڈیشن لے رہا ہے یا پیشنٹ کو پارکیزن ڈیسیز ہے تو انہیں کنڈیشن میں یہ کانٹر انڈگیشن ہوتا ہے یعنی نہیں دینا چاہیے اور اس کی جنرلی پرائیس 20 سے 22 روپے پر ایم پھول ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور چینل پہ چینل کو سسکرائب کریں